یہ چیٹ مارمنٹ پانی دو پانی دو یہ چیٹ مارمنٹ یہ چیٹ مارمنٹ یہ چیٹ مارمنٹ یہ چیٹ مارمنٹ ہلڈ بارمنٹ یہ چیٹ مارمنٹ ہی وانٹ اس ہمیں ہم جو ہیں سنگی پنچائت میں ہیں جہاں پر لوگ جل شکتی بھی بھاگ کے خلاب جم کے پردرشن کر رہے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں لوگ ناراض ہیں جل شکتی بھی بھاگ سے جو میں بات کرنے چاہوں گا کیامرمنٹ کو کہوں گا آگے آئے آگے آگے بات کرنے کی کوشش کرنے ہیں جناب سر کیا نام ہے دیویندر سنگھ ہے میرے نام دیویندر جی کیوں آپ ادرشن کر رہے ہیں سر پچھلے ایک مہینے سے اس پنچائت کی اندر میں سنگی پنچائت کا رہنے والا ہوں میں سب سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ میں سنگی پنچائت کا رہنے والا ہوں اس پنچائت کے اندر پچھلے ایک مہینے سے پانی نہیں ہے لوگوں کو لوگ ایک کلومیٹر دور سے پانی لے رہے ہیں آپ بھانٹی جانگ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاگ رہے ہیں باکٹی ہیں لے کر ایک کلومیٹر دور سے پانی لانا آج کے اس 21 سدی میں کتنا برا حال ہو سکتا ان لیڈیزوں کا ماتاوں کا بہنوں کا اور میں پیچی دپارمنٹ کو یہ آگا کر دینا چاہتا ہوں کہ جو جائی سے سکیم ان لوگوں نے یہاں جاجندہ کے لیے لگائی ہے اس میں سنگی پنچائت جو آتی ہے بیچ میں اور جو ہالز سنگی پنچائت کے اوپر بنایا گیا ہے وہ پیچی لائن سے اوپر بنایا گیا ہے اور میں ڈی سی صاحب سے اور ال جی صاحب سے گوہار لگاؤں گا کہ اس ہالز کی اور اس پیچی دپارمنٹ کی انکواری کی جائے کیونکہ وہ پچاس ہزار گیلن کا ہالز بنا ہوا ہے وہ ہمارے لوگوں کی گریب لوگوں کی کھون پسینے کی کمائی وہاں پر لگائی گئی ہے جو لوگ یہاں پر ٹیکس دیتے ہیں یہاں پر ہی نہیں پورے علاقے کے لوگ یا پورے بھدروالک کے لوگ یا پورے شہر کے لوگ پورے سٹیٹ کے لوگ جو ٹیکس بڑھتے ہیں ان سے ہی یہ چیزیں بنتی ہیں یہ ہمارے لوگوں کی پرابٹی ہے مگر پائپ لائن کم سے کم سو میٹر نیچے سے جا رہی ہے اور ہاں سو میٹر اوپر بنایا گیا ہے کم سے کم اس کی جانچ ہونی چاہیے میں ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پھوری طور پر یہاں پر آئیں اور اس کی جانچ کریں اور سہنگی پنچائت کے اندر پانی دیں آخر کار کتنے سامنے لگتا آپ کو یہاں پانی کتنی دیر بعد پانی کوئی پندرہ دن کے بعد آتا ہے پندرہ دن کے بعد آتا ہے ایک دن کے لیے آتا ہے پھر ٹور جاتا ہے لیکن اس میں ملازموں کی غلطی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ 18 کلومیٹر لنبی لائن ہے چار لڑکے رکھے ہیں انہوں نے وہ بھی آچار والے ہیں پرمیٹ ہم نے بات بھی کی کہ پرمیٹ لگاؤ تو پڑے لکھے لوگ بھی ہیں تو گورمیٹ نے وہ کرنا چاہیے چلی میں ان سے بھی پوچھتا ہوں سر کیا آخرگار آپ جو ہے پانی کا بھئی اٹھا کے آپ کو کھالی ہے کیا چکر ہے سر پانی جو ہمیں ادھر ہے ہی نہیں بالکل پانی جو ہماری جائد سکیم ہے وہ ایک دن آتا ہے ایک دن آئے گا تو آئے گا کھولا آئے گا پھر پندرہ دن آتا نہیں پندرہ دن پھر کھاں جاتے ہیں پھر کوئی ایک کلومیٹر کوئی آل饬 کلومیٹر لے جاتے ہیں گھر میں کوئی نہیں رٹائر آدمی ہوں تو گھر میں نہیں پرشا سے ہم مانگ کرتے ہیں کہ جو ہماری لائن ہے یہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہے ہمیں پانی دیا جائے جو جائد سکیم ہے اس کو ٹھیک ہے جائے اور کوئی ہوت اپر ہے پائپ نیچے ہے تو اس میں پانی روڈین تو آتا نہیں ہے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو روڈین آئے اور پانی ہمارے پورے گاؤں میں دے دیں تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ پانی دیں ہمیں ہمیں اور ان سے کوئی گلشک پر نہیں ہے دوسری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ڈیلی ویج لگائے ہیں انہوں نے مزدوری کرتے ہیں کیا کریں چلیے اب محلائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے جو ہے بدروائی میں ہی پوچھیں گے کیا سماسیہ ماتا جی کون ہوئے میں مرنو شکونت لے مرنو شکونت لے مرتب کیتئی تو مرنو جیسا ہے کس کا نیڑی پانی ملتی کوئی پرن بھی دیار ملنے پس لینگے لوتھے كورکور گام پانی موسیقی 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 موسیقی